دیکھئے یہ جو ریسنٹ آرڈر جے کے بورڈ اف سکول ایڈکیشن کی طرف سے آیا جس کے تحت سکولز کو ٹیگ کیا جا رہا ہے اور حد یہ ہے کہ الٹا سکولوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کنزنٹ دے دیجئے اور اپلیکیشن دے دیجئے کہ ہمیں ٹیگ کریے یہ ایسی بات ہے کہ کسی کو کہا جائیں کہ آپ کنزنٹ دے دیجئے کہ ہم آپ کو فانسی دیں گے یہ ایسی بات ہے کہ ہم آپ کے سکولوں کو بند کریں گے آپ ہمیں لکھ لیجئے کنزنٹ آپ ہمیں گزارش کریے کہ ہمارے سکولوں کو ٹیگ کر لیجئے یہ افسوس کی بات ہے ایڈکیشن انٹیائی سیریس ایشو ہے ہم گورنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر اس میں انٹروین کریں پورا تعلیمی نظام اس وقت بہران کا شکار ہے پورا اس وقت جو ایڈکیشن سسٹم ہے وہ تباہی کے طرف جا رہا ہے سب سے اوپر سکول آلڈی ٹیگ ہو چکے ہیں بلکہ کچھ چیف ایڈکیشن آفسرز اب اب اپنے بریف سے بھی آگے بڑھ کر خود ہی جو بھی ان کو لگتا ہے کہ کمزور سکول ہے ایکوانومی سکول ہے ان کو فورز کر رہے ہیں کہ آپ بھی آپ نے آپ کو ٹیگ کر آئی ہے آخر کار اگر پرائیوٹ سکولوں کو بند ہی کرنا ہے تو سرکار سمپل سے ایک لائن کا آرڈ ایشو کرے کہ ہمیں وہ پرائیوٹ سکول نہیں چاہیے ہم ان کو بند کرنا چاہیں گے تو یہ کبھی بازو کاٹنا کبھی ٹانگ کاٹنا کبھی زبان کاٹنا یہ کہاں کا انصاف ہے اس وقت بچے بھی پریشان ہیں پیرنٹ بھی پریشان ہیں یہ ایک دو سکولوں کا معاملہ نہیں ہے تین چار سو سکول اس زد میں آ رہے ہیں اور اگر پھر اور معاملات کو بھی دیکھا جائے جس میں این او سیز کا ایشو ہے انسپشن لینڈ کا ایشو ہے تو جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ ستر پرسن سے زیادہ سکول بند ویسے بھی ہو رہے ہیں تو ان حالات میں سرکار کی یہ زمداری بنتی ہے کہ آخر یہ اتنا کنفیوجن کیوں ہو رہا ہے اگر ہائی کورٹ کے باقیدہ آرڈرز ہیں میں نے اس سے بھی پہلے کہا کہ چار الگ الگ بیچوں کے تیس سے زائد آرڈرز ہیں سرکاروں آرڈرز کو ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہی ہے دیکھیں کورٹ کا احترام ہر ایک کو کرنا ہے قانون سے بالاتر کوئی بھی چیز نہیں ہے میں بورڈ کے چیئرمن صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کے لئے ہائی کورٹ آرڈرز کوئی وقت نہیں رکھتا ہے آپ کے جو لگاتار ہائی کورٹ آرڈرز کی وائلیشن کر رہے ہیں کیا آپ اپنے آپ کو ہائی کورٹ سے اوپر سمجھتے ہیں دوسری بات اگر آپ کا اپنا بچہ کسی سکول میں ہوتا کیا آپ اس سکول کو ٹیک کر لیتے ہیں میں اس سے پہلے بھی بار بار گزارش کر چکا ہوں کہ ایجوکیشن کوئی سیاست نہیں ہے ایجوکیشن is politics neutral ایجوکیشن ہے قوم کا مستقبل ہوتا ہے اس وقت جس دور سے جمہو کشمیر کا ایجوکیشن سسٹم گزر رہا ہے اب دیکھیں آپ سکول بھی سڑکوں پہ آنے پر مجبور ہے پرائیویٹ سکول ایسویشن جمہو ڈیویجن نے باقادہ طور اعلان کیا ہے کہ ہم ٹین تھ جنوری کو سڑکوں پہ آئیں گے ہم پروٹس کریں گے آخر کار جن لوگوں کا کام تعلیم دینا ہے جن لوگوں کو سکولوں میں ہونا چاہیے جن لوگوں کا کام تھا ایجوکیشن پلان کرنا اور ان کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آئیں یہ بہت زیادتی کی بات ہے مجھے یقین ہے گورنر صاحب خود ایک سکولر ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں اور بہت ہی معاملہ فام ہیں مجھے معلوم نہیں کہ یہ کمیونکیشن گیپ کیوں ہو رہا ہے یا تو ان کے سامنے گراؤنڈ سٹویشن نہیں ہے یا ان کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے ابھی چونکہ اب نئے ہمارے ایڈمیسٹری سیکریٹری ڈکٹر پیوش سنگلاجی آ رہے ہیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں ہم ان سے ملنے کی کوشش کریں گے اور ان کو ضرور بتائیں گے کہ جناب آپ ایک امپارشل کمیٹی بنائیے آپ خود پرسلی انٹرمین کیجئے آپ دیکھیں آخر کار پرائیویٹ سکول چلانا کیا جرم ہے اگر یہ جرم ہے تو پھر پورے انڈیا میں آپ کانون ہی لائے کہ پرائیویٹ سکول کوئی نہیں چلائے گا آخر جمہو کشمیر کے تعلق سے یہ زیادتی کیوں اس وقت ایک طرف سے سکولوں کو ٹیگ کیا جا رہا ہے دوسری طرف سے جے کے بورڈ آف سکول ایڈیوکیشن نے جو ریسنٹ آرڈر نکالا کتابیں بھی ہماری ہی لگائی ہیں یعنی وہ ڈائیورسٹی وہ ایڈیوکیشن میں جو کوالٹی اس کی کوئی پروائی نہیں ہے تو خدا رہا بتائیے ایک ہی محلے میں دو سکول ہیں ایک سی بی ایسی سکول ہے ایک بورڈ کا سکول ہے سی بی ایسی سکول کو آپ چھوٹ دے رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی کتاب لگائے کسی پر پرویشریے لگائے اور جو لوکل سکول بورڈ سے وابستہ ہے اس کو آپ کمپل کر رہے ہیں کہ آپ ہماری کتابیں ہی پڑھائیے یہ ایڈیوکیشن کنٹرول کرنا تھرہو ٹیکسٹ بوکس یہ کہاں کا لاجک ہے کہ آپ ایڈیوکیشن کو ٹیکسٹ بوکس کے تھرہو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ایڈیوکیشن ایک ایوالوینگ پروسس ہے اس ایوالوینگ پروسس کو آپ ایڈمیسٹریٹو آرڈرز کے تھرہو اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں اگر کتابیں آپ کہیں گے کہ ایک ہی پبلشر کی یا ایک ہی بورڈ کی یا ایک ہی آثر کی کتابیں چلیں گی تو بتائیے کالٹی کہاں سے آئے گی پھر یہ آپ جمہ کشمیر کے بچوں کو ایک ڈس ایڈوانٹیجس پوزیشن پہ لا رہے ایک اپرچنٹیس کی بات کہاں ہے یہ تو فنڈمنٹلی کانوسٹیوشن کے خلاف ہے یہ کانوسٹیوشن کی وائیلیشن ہے کہ آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ بورڈ کی کتابیں لگائیے میں بورڈ کی کتابوں کی کالٹی پہ نہیں جاؤں گا وہ ایک اوپن ڈیبیٹ ہے بورڈ میں کتنے ان کے اپنے ٹیکس بور آئیٹرز ہیں پھر جو کتابوں کا میار ہے وہ کیسا ہے اگر بورڈ کی کتابیں اتنی اچھی ہوتی تو ایک غریب کیوں پرائیویٹ سکول میں فیس دے کے اپنے بچے کا داخلہ کراتا جبکہ سرکاری سکولوں میں تو ہر چیز فری ہے کتابیں فری یونیفارم فری میڈے میل فری لیکن اس کے باوجود بھی پرائیویٹ سکول میں ایک غریب آدم کیا اپنے بچے کو ایڈمیٹ کر رہا ہے ایڈیوکیشن دیکھیں ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے بیسک رائٹ ہے ایڈیوکیشن میں ویسے بھی سرکار کو صرف ہینڈ ہولنی کرنی چاہیے پیٹرنیج کرنی چاہیے تعلیم کو بڑا ہوا دینا چاہیے اس کو قانون کے ذریعے اس کو سٹرنگلیٹ کرنا اس کا گلہ دبانا یہ تو ایڈیوکیشن کو ختم کرنے کے مترادف ہے سوال یہ ہے یہ پیرنٹ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے بچے کو کہاں پڑھاتا ہے یہ سکول اور پیرنٹ کا کنٹریکٹ ہے سرکار کا کام ہے اس کو ہینڈ ہولنی کرنا ریگلیٹ کرنا یہ ایک ہی طرف سے نہیں ہے اس سے پہلے بھی افسوس یہ ہے دوہزار چار تک باقاعدہ طور پرائیویٹ سکولوں کو سرکار گرانٹ دیتی تھی جو ایکانومی سکول تھی دوہزار چار سے ایک تو وہ گرانٹ بھی بند ہو گئی اب الٹا گرانٹ کو چھوڑ لیے اب تو ویسی بھی سکولوں کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے اور یہ کتابوں کے تناظر میں جو اس وقت بورڈ کا جو آرڈر آ گیا میں ایک ہی بات چیئرمن صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرسیاں آتی ہیں کرسیاں جاتی ہیں لیکن آپ اس بورڈ کو کمزور کر کے یہاں کے تعلیم نظام کو کمزور کر کے آپ کا ضمیر آپ سے سوال کرے گا کہ کیا آپ ایز ای چیئرمن بورڈ آف سکول ایڈوکیشن یہاں کے تعلیم کو بڑاوہ دینا چاہتے تھے یا صرف اپنی پتہ نہیں کیسی سوچ ہے کیا سوچ ہے وہ سوچ کے ارد گرد اپنا پورا جو اپنی سوچ کے ارد گرد اتنے مرکوز ہو رہے کہ آپ یہاں تعلیم نظام کو ہی الٹا کمزور کر رہے اس وقت جو اس وقت ایکزائیٹی ہے جو اس وقت پریشانیاں ہیں بچوں کو پیرنس کو سکولوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ سیول سوائیٹی بھی اس پہ آواز اٹھائے اور خاص کا حکومت سے ہماری گزارش ہے اب چونکہ ہمارے نئے ایڈیو سیکریٹی صاحب بھی آئے ہیں وہ وہ کھلے ذہن کی آفیسر ہیں ہم ان سے بھی گزارش کرنا چاہیں گے کہ جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے لاجک کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ تاکہ یہ جو بے یقینی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے تینکیو موسیقی